نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده وعوفوا بالأحد ان الاحد كان مسئولا وعوفوا الكیل اذا كلتم وذنو بالقصطاص المستقيم ذالك خیر و احسن تأویلا صدق الله العظيم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا لحمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعا ورن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین سورہ بن اسرائیل کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت پر مدشتہ نشست میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا اس کے بارے میں یہ ارز کیا جا چکا ہے کہ در حقیقت زنا کا صد باب کرنے کے لیے اولاً یہ سمجھئے زنا کہتے کسے ہیں ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی اختلاط ہو جبکہ ان کے مابین نکاح شادی میریج کوئی قانونی رابطہ جو ہے موجود نہ ہو ظاہر بات ہے کہ کوئی اگر عیسائی مرد اور عورت ہے تو ان کا نکاح اپنے طرز پر ہوگا اور ان کا تعلق زنوشو جو ہے وہ جائز ہوگا لیکن یہ کہ اگر ان کا اپنے طرز پر بھی کوئی نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر وہ زنا شمار ہوگا اسلام میں جو نکاح کے اصول ہیں قوائد ہیں زوابط ہیں شرائط ہیں وہ پوری ہوں اور اس کے بعد ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی اختلاط ہو تو جائز ہے اس کے بغیر اگر ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے اس زنا کے بارے میں پہلا لفظ جو آیا وَلَا تَقْرَمُوا اس زنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ در حقیقت تعقید کا ایک انداز ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کہا جائے زنا مت کرو جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے جو آخری رکومیں وَلَا يَزْنُون جو اللہ کے نیک بند ہیں وہ زنا نہیں کرتے وہاں پر وہ ایک فیل کے شکل میں ہیں یہاں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ اس فیل کا ارتکاب تو بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اور ایک مسلمان سے مستبعد ہے اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی غلط حرکت کے قریب جائے گا لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے قریب جانے کے راستے بھی مسنود کر دیے جائے یہ حدف ہے اصل میں یہ گول ہے جس کے تحت ہمارا پورا معاشرتی نظام بنایا گیا ہے ہمارا معاشرہ میں پشلی برتبارز کر چکا ہوں کہ چار چار پردے ہائل کرتا ہے مرد اور عورت کے درمیان میں نے پہلے بیان کیے تھے اس ترتیب سے کہ پہلا پردہ ہے دل کے اندر حیاء کا ہونا حجاب حجاب جسے کہتے ہیں بڑا حجاب آیا یہ اندرونی طور پر انسان کو کسی شے کے بارے میں جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے حیاء اس کو ہم کہیں گے یہ پہلا پردہ ہے دوسرا پردہ ہے سطر جسم کو ڈھاپ کر رکھنا مرد کے لیے سطر کا حصہ کچھ اور ہے عورت کے لیے پورا جسم سطر ہے مرد کے لیے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے پھر ہے حجاب اگر مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا کہیں گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم آتے ہیں تو ان سے پھر چہرے کا پردہ بھی لازم ہے محرم کون ہے محرم وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو باپ سب سے بڑا محرم ہے ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا بھائی عبدی محرم ہے اس کے درمیان ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا البتہ ایک شکل یہ ہے کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے لہٰذا وہ نامحرم شمار ہوگا وہ محرم نہیں ہوگا اس حوالے سے وہ جو عبدیات عبدی محرمات عبدی آئے وہ ہیں محرم اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آسکتی اور محرموں کی فیرس جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی ہے بڑی مفصل اور تفصیل یہ آئے تھے اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو مخلوط مجالس نہ ہو دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو اور کہیں کہیں کار خانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو نہیں یہ معاملہ غلط ہے بلکہ سیگریگیشن سیگریگیٹر سوسائیٹی عورتوں کے دائرہ کار کسی شہر پر پابندی نہیں ہے عورتوں کے لیے تفریق گاہیں بنائیں آپ جس میں صرف عورتوں اور بچے جا سکتے ہیں خاص عمر کی حد تک مرد نہیں جائیں گے مردوں کے لیے تفریق آئیں علیدہ ہوں گی وہاں عورتیں نہیں جائیں گے تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاط مداری سے سکول ہے کالیج ہے یونیورسٹی ہے علیدہ علیدہ بنا دیجئے پڑھے وہ بھی یہ بھی پڑھے لیکن مخلوط نہ ہو مخلوط تعلیم نہیں تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے سب سے بڑا علم ہے سب سے بڑا شعار ہے کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو سے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہے وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے سگریگیشن باقی یہ ہے کہ سطر سے آگے جسم جو ہے وہ صرف زوجین کے سامنے کھلے گا مرد کا سطر صرف بیوی کے سامنے کھلے گا یا ڈاکٹر اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پردہ نہیں ہوگا عورت کا بھی چہرہ ہاتھ اور پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی محرم کے سامنے نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے یا ڈاکٹر یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے اس کا حدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے زبردست کشش یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدل کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو شارعہ لوگ کرے ہی نہ اور لوگ جو ہیں یہ مشقتیں اور یہ مسئیبتیں جھیلے ہی نہ اولاد کی پیدائش ہے پھر ان کی پرورش ہے پھر انہیں کھلانا پھلانا ہے ان کی تعلیم ہے ان کی علاج معالجہ ہے سو کھکھیڑ ہیں یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دیا ہے تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا موزور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے مرد میں بھی اور عورت میں بھی ہے وہ کل کی کل زوجین پر مرتقیز ہو جائے شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز ہو بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز ہو ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکیں مبادہ کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھن گئی اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نیا خانہ دل میں اتر جاتی ہے پھر وہ خوابوں میں آئے گی خیال میں چھائی رہے گی نتیجہ کیا ہوگا اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی وہ جو بارڈ آف لف ہے اور باہمی ایٹنشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی وہ کم ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ادارہ اس لیے یہ ساری قدغنے ہیں یہ سارے زوابط ہیں یہ قوائد ہیں بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے رس کیا ہے یہ سب سے نمائی وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے کوئی فری انٹر مکسنگ نہیں ہے وَلَا تَقْرَمُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا وَسَا سَبِيلَا اب زنا کے لیے دو الفاظ جو آئے یہ بہت بڑا فوش کام ہے یہ فوش کام جو ہے یہ حیاء کی زد ہے یعنی اگر انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے جو حیاء کا فطنی ہجاب رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ایک کہاوت ہے فارسی کی کہ بے حیاء باش و حرچ خواہی کن ایک دفعہ یہ حیاء کا پردہ اُٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے پھر یہ کہ وہ بندش انٹرنل جو ایک ہے انسان کے لیے ریسٹرینٹ انٹرنل وہ ختم ہو گئی پھر انسان چاہے جس وعدی میں جائے مو مارے جو چاہے غلط کام کرے تو کیونکہ انسان کی انفرادی شخصیت کے لیے وَالْحَيَا وَشُّبَةٌ مِنَ الْإِمَانِ حیاء جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے ایمان کی شاہ ہے یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی صیدت اور کردار جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پھر یوں سمجھ یہ کہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر سے مواد جو ہے نکل جاتا ہے باہر ایسے ہی وہ انسانی شخصیت میں سے وہ صیدت اور کردار کا مواد نکل جائے وہ ساری سمیلہ اور برا راستہ ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ درحقیقت جس معاشرے میں زنہ کا عام چلن ہو جائے اس میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے اگر عام چلن ہے معاشرے کے اندر زنہ کا تو شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں جب دفتر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ کیا کرتی ہے بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہوگا یہ گھر سے باہر جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے مجھے کیا معلوم وہ جو باہمی اعتماد کے ایک فضاء ہوتی ہے باہمی اعتماد کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایک ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا لحاظ کرنا ایک دوسرے سے محبت و رعفت اور علفت وہ ختم ہو جاتے ہیں معاشرے کے معاشرتی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں ایسی بے اعتمادی کی فضاء میں جو اولاد پروان چرکتی ہے اس کی بھی نیگٹیف سائیکالوجی ہوگی پوزیٹیو نہیں ہوگی ایک خاندان وہ ہے کہ جس میں والدین جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں پورا اعتماد ہے میوچول کانفیڈنس ہے آپس میں محبت ہے ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے ایک دوسرے کی دل جوئی ہے اس ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی مصبت جو ہے سیرت و کردار کی تابیر ہوگی اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ بس ایک خانونی سا بندھن تو ہے یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے بندھن ہے باقی یہ کہ ان کے مابین کوئی گرم جوشری نہیں ہے کوئی آپس میں محبت نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کے خیالات کا ایک دوسرے کے جذبات کا پاس نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا اور بہت صدمہ ہوا تھا ایک زمانے میں بہت قرآنی بات ہے یہ یہ لبنان میں ایک اسلامی تنظیم بنی تھی عباد الرحمن بڑے نیک لوگ تھے ان میں سے ایک شخص سے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی جو لبنان گئے تھے اس عباد الرحمن کے اس رکن نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری بیویاں پیچھے کیا کرتی اب آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے کے اندر مصبت جذبات کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے اس کے اندر ایک سکون اور اتمنان کی کیفیت ہوگی اس گھر کے اندر لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا قرآنِ مجید نے جو بیان کیا ہے تاکہ سکون حاصل کرو اس گھر کے اندر تو وہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں یہ زنا کا چلن عام ہو جائے اب آگے چلیے اسلامی معاشرے کی ایک اور اہم خصوصیت جاہے وَلَا تَبْتُلُ النَّفْسًا لَّقِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ مَتْ قَطِعِ کرو اس جان کو انسانی جان کو ایک تو یہ کہ آپ حیوانات ہیں بھیڑ ہے مکری ہے گائے ہیں آپ اسے ذبع کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لئے غزہ کے طور پر جانور پیدا کیے ہیں ایک ہے انسانی جان نفس وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسًا لَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ہر جس قتل نہ کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا یہ احترام جان جہاں نہ ہوگا اگر نہ ہوگا کسی معاشرے میں تو تمدن کی جڑ کٹ جائے انسان کو جو کہا جاتا ہے گریریس اینیمل یہ متمدن حیوان ہے ملجل کر رہتا ہے شہروں میں آبادیوں میں تمدن جو ہے اس کی سرشت میں ہے اس کی فطرت میں بہت سے ہیوانات بھی ایسے جو ملجل کر رہتے ہیں قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں غول کے غول چلتے ہیں لیکن انسان میں آ کر یہ تمدن کا وصف جو ہے یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا لیکن اس تمدن کی بریاد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی اور ایک دوسرے کے مال کی پوری پوری جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے کہ کسی کے جان کو نفسان پہنچا جائے نہ اس کے مال کو نفسان پہنچا جائے اور اس میں سب سے پہلے شئے جو ہے وہ جان رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی ناہ قتل کر دیا فَقَانَّمَا قَتَلَنَّاسَ جَمِعَا تو یہ ایسے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا یعنی اس نے انسانی تمدن کی جڑکات تھی وَمَنْ اَحْيَاهَا فَقَانَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِعَا اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا تو جہاں انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے گا تمدن کی جڑکٹ جائے گی یہ انٹی سوشل ہے ایک تحریک اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی جان لے لے جاتی ہے چند رکوں کے لین دین کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن بحث کے اندر جذبات اتنے جو ہے وہ مشتعیل ہو گئے کہ قتل کر دیا ذرا سا بچوں کا کوئی جھگڑا آپس میں ہوا ہے اور وہ جھگڑا طول کھیج گیا اس میں قتل در قتل معاملات ہو رہا ہے انسانی جان کا احترام ختم ہو چکا البتہ اللہ بالحق ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسانی جان کسی بھی صورت میں نہیں لی جا سکتی حق کے ساتھ لی جا سکتی ہے وہ حق کیا ہے احادیث کے اندر چار شکلیں بیان کی گئی ہیں جو قتل بالحق ہوگا نمبر ایک قتل عمد کی سزا کے طور پر انسان کو قتل کیا جانا ہے جان بوجھ کر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی البتہ اس کے اندر اسلامی قانون کا یہ خاص جو حوث ہے کہ اس نے ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر جو مقتول ہے اس کے ورسہ خون بہا لینے کو تیار ہو جائیں کہ اتنے لاکھ حوپے ہمیں دے دیے جائیں تو ہم اس قتل کو معاف کر دیں گے کوئی قاتل کی جان بخشی ہو جائے گی اگر اتنے لاکھ حوپے دے دیے جائیں اس کا حق حاصل ہے اس لیے کہ یہ حق جو ہے مقتول کے ورسہ کا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا عدالت جو ہے مجبور نہیں کر سکتی کوئی صدر مملکت جو ہے کسی قاتل کی صدا کو معاف نہیں کر سکتا قطع نہیں یہ ہمارے دستور میں بھی ہے بلکل غلط غیر اسلامی دفعہ ہے یہ قالبان دفعہ نمبر پینتالیس ہے ہمارے دستور میں صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ قاتل پر قتل ثابت ہو چکا اسے سیشن ججز نے جو ہے سزا دے دی ہائی کورٹ میں اپیل مستند ہو گئی سپریم کورٹ میں مستند ہو گئی پھر بھی صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی رحم کی اپیل پر غور کرے اور چاہے تو اس کو بخش دے اسلام میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں یہ حق حاصل ہے مقتول کے وہ رسح وہ چاہے تو بغیر کچھ پیسہ لیے معاف کر دے ٹھیک ہے چاہے تو خون بہا لے کر معاف کر دے جان بخشی کر دے وہ بھی ٹھیک ہے وہ چاہے کہ نہیں صاحب خون کا بدلہ خون جان کا بدلہ جان تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا تو یہ ایک شکل ہو گئی قتل ہے بالحق کی نمبر دو قتل بالحق کیا ہے اگر کسی شخص نے جو شادی شدہ ہے مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کیا ہے تو بدترین شکل میں قتل کی صدا ہے وہ رجم ہے پتھر مار مار کے اس کو حلاق کیا جائے یہ بھی قتل ہے تیسرے یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے عیسائی ہو جاتا ہے قادیانی ہو جاتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے قارج وہ بھی قتل کر دیا جائے گا اللہ یہ کہ وہ پھر ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے اور چوتھے یہ ہے کہ جب وار ڈیکلیئرڈ ہو تو ہر بھی کافر جو ہے وہ کافر جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اعلان شدہ ہے ڈیکلیئرڈ وار ہے اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم کو جب چاہے آپ قتل کر دیں نہیں زمی کو آپ قتل کریں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا وہ آپ کی ریاستت شہری ہے تو یہ ہے چار شکلیں جس کے علاوہ کوئی صورت اسلام میں کسی انسان کی جان کے لینے کی نہیں ہے تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا اور جو ان چار شرطوں کے علاوہ قتل کیا گیا مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا تو گویا کہ وہ ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا وہ مظلوم ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَوْا تو ہم نے اس کے ولی یعنی اس کے وارث کو سندد عطا کر دی ہے اختیار اس کے ہاتھ میں ہے تو حکومت کا رون اس میں کیا ہوگا تفتیش کرے تحقید کرے تاتل کو پکڑے مقدمہ قائم کرے ثابت کرے لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلہ مقتول کے وارث کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو کہیں گے صاحب خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہے کہ جس طور سے اس قاتل نے مقتول کو قتل کیا تھا اسی طور سے وہ مقتول کا وارث جو ہے قاتل کو قتل کرے گا کسی نے خنجر مارا تھا تو خنجر مارا جائے گا کسی نے گولی ماری تھی گولی ماری جائے گا اور یہ شکلیں ہوئی ہیں حال ہی میں طالبان کی حکومت میں یہ شکل ہوئی ہے کھلے میدان کے اندر جو ہے کے ساتھ لیا گیا اور یہ جانسا کہ میں ارز کر چکا ہوں مقتول کے وارث کو حق ہے وہ چاہے تو بغیر کوئی لیے دیئے معاف کر دیں ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے یا خون بہا لے لیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قتل در قتل جو چلتا ہے تم خاص طور پر قبائلی معاشرے میں ہمارے ہم بلوچستان وغیرہ میں اس نے اس کا قتل کیا انہوں نے پھر اس کا قتل کر دیا پھر قتل کا قتل ہو گیا یہ سلسلہ رک جاتا ہے کہ اگر آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اس قتل کی زندگی گویا کہ اب آپ کے ہاتھ میں تھی آپ چاہے تو اسے زندہ رہنے دیں معاف کر دیں آپ نے اس کو معاف کر دیا زندہ رہنے دیا یہ اتنا بڑا احسان ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں جو نسلن بعدہ نسلن چلتی ہیں اس کا سلسلہ رک جائے گا تو اسلامی قانون قتل کے اندر یہ ایک بہت بڑا حسن ہے بہت بڑی خوبی ہے کہ اس سے وہ ایک سلسلہ آگے چلنے کی بجائے ہکتا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ لیکن یہ کہ وہ جو وارث ہے وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے وہ کیا ہوگا کہ وہ یہ چاہے کہ پہلے میں اس کو پوری طرح ٹورچر کروں پھر قتل کروں نہیں بس قتل کر دینا ہے آپ نے ٹورچر کرنے کی اجازت نہیں اسی طریقے سے قتل کرنے کے بعد اس کا جسم کا مصلح کرنا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے یا یہ کہ آپ نے ایک وقت میں صلح بھی کر لی اور جو ہے وہ خون بہا بھی لے لیا پھر بعد میں پھر وہ جوش جو ہے انتقام کا وہ خون کا جوش آیا اور انہوں نے پھر قتل بھی کر دی ہے یہ غلط بات ہے پھر وہ قتل ناحق ہوگا اور اس کی جرم میں پھر وہ خود جو ہے جس نے قتل کیا ہے وہ خود قتل کیا جائے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا یقیناً اس کی مدد کی جائے گی یعنی اسلامی ریاست میں جو قتل کا مقدمہ ہے وہ سٹیٹ ورسس فلاں نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے ماہ بین قتل کا مقدمہ ہوتا ہے یہ وارث مقتول کے یہ مدعی ہیں اور یہ قاتل ہے نامزد جو ثابت ہو گیا کہ قاتل ہے ان کے درمیان مقدمہ ہے تو راضی نامہ ان کے ماہ بین ہوگا حکومت کوئی راضی نامہ نہیں کر سکتی راضی نامہ ہوگا قاتل اور اس کے جو بھی جو ساتھی ہیں اور مقتول اس کے جو ورسہ ہیں ان کے ماہ بین راضی نامہ ہوگا حکومت صرف مدد کرنے والا ادارہ ہے تحقیق کرے قدمہ چلائے تاکہ ثابت ہو جائے وہ قانون یہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے یہ گویا کہ وہ مدد کر رہی ہے مقتول کے ورسہ کی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّقِهِ اَحْسَنَ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو اب ظاہر بات ہے کہ یتیم ہو گیا ہے کوئی بچہ آپ کہیں بڑا بھائی فرض کیجئے فوت ہو گیا چھوٹا بچہ وہ چھوڑ کر گیا ہے لیکن اس کا مال بھی ہے آپ اس کے اب گویا کہ ولی ہیں اور وہ آپ کے زیرے کفالت ہے اس کا مال جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا اس میں کہیں تصرف کرنا اسے اپنے لیے مباہ جان لینا اس کے تفصیلی اقام بعد میں مدنی صورتوں میں آئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کا جو ولی ہے وہ چونکہ خود مفریس ہے قلاش ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے دیکھ بھال کر رہا ہے اس کے مال کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ کھا لینا وہ اس میں جائز ہے لیکن اگر وہ خود غریح ہے تو ایک پیسہ بھی اس سے نہ لیا جائے اس کا مال علیدہ رکھا جائے اختلاق نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپس میں مال جمع کر کے اور پھر ہیلے بہانے سے وہ مال ہڑپ کر لیا جائے تو اس میں بھی شنتت جو ہے پیدا کرنے کے لیے لفظ تقربو ولا تقربو مال اليتیم دور رہو یتیم کے مال سے دور رہو at a safe distance ولا تقربو مال اليتیم الا باللتی احسن ہاں بہترین طریقے سے یعنی اس کے مال کی حفاظت اس کے مال کی بڑھوتری فرض کیجئے کہ باپ جو ہے وہ پچاس ساٹھ بھیڑوں بکریوں کا گلہ چھوڑ گیا ہے تو اس گلے کی پرورش کرنا وہ آگے بڑھے تو جتنا بھی بڑھے گا وہ یتیم ہی کمال ہوگا تمہارا نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے بہترین انداز میں حتیٰ یبلغاشدہ یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے قوت کو پہنچ جائے جوان ہو جائے بالغ ہو جائے عاقل ہو جائے اس کا مطلب کیا پھر اس کے بعد اس کے تفصیلی حکام پھر مدنی صورتوں میں آئے ہیں صورہ نصہ میں آئے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور اس پر گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو بھئی آج کے بعد میں بری ہو گیا یہ یتیم تھا اس کا یہ مال تھا جو میری تحویل میں تھا آج میں نے یہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا ہے اس پر گواہی ہو جائے فرمایا اہد کو پورا کرو معاہدہ جہاں بھی ہو جائے اب یہ جان لی دی اچھی طریقے سے کہ معاشرے کے اندر یہ اہد جو ہے اور معاہدہ یہ کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا لین دین کی اور معاملات جو انسانی ہیں ان کی اکثر شکل کیا ہے وہ اہد ہے آپ نے ایک مزدور کو میمار کو رکھا ہے شام تک اسے کام کرنا ہے اس کی آپ نے ایک مزدوری معین کی ہے یہ ایک معاہدہ ہے آپ کا اب اگر وہ میمار کام نہیں کرتا کام چوری کرتا ہے کہ اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کرنا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے تو یہ در حقیقت اس کے اندر خیانت کر رہا ہے اس کے اندر امانتداری کا مسئلہ کیا ہوگا اہد پورا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پورے جی لگا کر پوری توجہ کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ کام کرے تب اس کے لیے شام کو جو مزدوری ہے اس کی وہ اس کا استعمال اس کا حاصل کرنا اس کا لینا جائز ہوگا ورنہ نہیں اسی طرح امپلائر امپلائی لوگ محکموں کے اندر مناظم ہیں سرکاری مناظم ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں مناظم ہیں ریمنیریشنز تیہ ہیں ان کے یہ حقوق ہیں ان کو یہ کچھ ملے گا تو اب اس کے اندر بھی ایک معاہدہ ہے شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کو عدا کرنے ہوگے مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو عدا کرنے ہوگے تو یہ اوفو بالاہد جو ہے یہ میں اس سے پہلے جو دوسرا درست تھا ہمارے منتخب نساب کا اس میں آیابر آیابر میں بھی آیا ہے والموفونا بے اہدہم ازا آہدو اور اپنے اہد کو نبھانے والے پورا کرنے والے جبکہ وہ باہم ایک معاہدہ کر لیں تو یہ بھی انسانی معاشرے کا اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے ان الہدہ کانا مسئولہ اور دیکھو عہد کے بارے میں تم مسئول ہوگے عہد مسئول ہے یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے فلا عہد کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا تم نے فلا وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا ان الہدہ کانا مسئولہ اور ظاہر بات ہے کہ بندہ مسلم کے لیے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ تم میرے اور اس بندے کے درمیان تھا اس سے اللہ سے کیا تعلق نہیں در حقیقت جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے اللہ شہیدن بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے ماں میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر معاقصہ کرے گا پوچھے گا تم نے وہ عہد جو ہے پورا کیوں نہیں کیا وَاَوْفُ الْكَيْلَا اِذَا كِلْتُمْ یہ مالی معاملات میں اب آگیا یہ کہتے ہیں مات کر دینا جو بیوشرا ہے بعض چیزیں وہ ہیں جو ناپ کر دی جاتی کپڑا ناپ کر دیا جا رہا ہے دو گز ہے چار گز ہے آٹھ گز ہے یہ ناپا جا رہا ہے یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ گلنم بھی جو ہے کسی پیمانے کے ساع وغیرہ جو ہے یہ پیمانے ہیں یہ وضن نہیں ہے تو اگر تم ناپ کر کوئی شہ دے رہے ہو وَاَوْفُ الْكَيْلَا اِذَا كِلْتُمْ تو پیمانے کو پورا پورا بھرو اس میں کوئی کمی نہ کرو وَذِنُوا بِالْقِسْتَاثِ مُسْتَقِيم اور اگر تول کر دے رہے ہو تو سیدھی دنڈی کے ساتھ تولو اس میں کوئی دنڈی نہ مارو کوئی کمی نہ کرو وَلَا تَبْخَسُ الْنَاسَ آشِعَا ہوں لوگوں کو ان کی چیزوں سے ان کے مال سے محروم نہ کرو اب یہ ہے دیانت لین دین میں خرید و فروخت میں یہ معاملات انسانی کا اہم باب ہے تو اسلامی معاشرے کے احکام کے اندر یہ بھی بنیادی اہمیت کے حامل احکام ہے وَعَفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَذِنُوا بِالْقِسْتَاثِ الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہی طرز عمل بہتر بھی ہے تمہارے لیے بہتر ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت بکی صورتوں میں سے وَهْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ حلاقت ہے بربادی ہے کمی اور ناپنے میں طول میں کبھی کرنے والوں کے لیے متففین اور ظاہر بات ہے کتنی کمی آپ کر لیں گے درہا ڈنڈی ماریں گے تو وہ سوڑا چھٹانک کی بجائے ساڑھے پذرہ چھٹانک دے دیں گے پذرہ چھٹانک دے دیں گے آپ نے آدھی چھٹانک بچایا نا کیا بچایا لیکن اس آدھی چھٹانک میں آپ کا ایمان ضائع ہو گیا ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کے گاہک نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی یہ جنبش ہو گئی دنڈی مار دیکھی اللہ نے تو دیکھا ہے نا وَهْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِزَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ وَوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ جب ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد اور پھر انہیں اس یوم عظیم بڑے عظیم دن اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب نہیں کے لیے یہ احساس پیدا کرنا در حقیقت یہ ہے ایمان کا تقاضہ اس لیے ایک حدیث جس کے بارے میں آتا حضرت عالیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خادم خاص تھے اور جو نو برس تک حضور کی خدمت کرتے رہی وہ یہ فرماتے ہیں کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهِ قَال شاز ہی ہوگا کوئی ایسا وعاظ کہ آپ نے ہمیں دیا ہو خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس میں ادانہ کی ہو گویا کہ ہمیشہ حضور یہ الفاظ اپنے خطبے میں شامل کرتے تھے لَا ایمانَ لِمَنْ لَا اَمَانَتَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ جس شخص میں امانتداری کا وصح نہیں اس کے کوئی ایمان نہیں اور جس شخص میں اہد پورا کرنے کا وصح نہیں اس کا کوئی دین نہیں اس لیے کہ دین بھی تو ایک اہد ہے ایاک نعبدو و ایاک نرستعین یہ معاہدہ ہے بہت بڑا معاہدہ ہے آپ دس روپے کا معاہدہ پورا نہیں کرتے تو یہ پوری زندگی کا معاہدہ کیسے پورا کرنے گے بلَا دِيْنَ لَا اَحْدَ لَهُ نتیجہ کے اعتبار سے بہترین یہی ہے تم ڈنڈی مارو گے برکت ختم ہو جائے گی تم جھوٹ مارو گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بگ جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے سیدھے سیدھے بات ہے یہ مال ہے یہ قیمت ہے آپ کو پسندے لے لیجئے وقت نہیں خدا کی قسم اور فلان یہ ہے اور یہ ہے میں نے تو اتنے میں لیے آئریاں کیا اس میں جھوٹ شاول کر رہے ہیں کیا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے کوئی شخص متاثر ہو کر مال تو آپ کا خرید لے لیکن برکت ختم ہو جائے تو وَعَفُ الْكَهْلَ اِذَا قِلْتُمْ وَذِرُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِرِكِ الْحَكِيمِ موسیقی موسیقی